بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں تلہ فوڈ ریسپی آج جو ہم آپ کے لئے ریسپی لے کریں بنانے میں بہت ہی آسان ہے یہ ہے سردیوں کی سوگات گاجروں کا حلبہ بنانے میں بہت ہی مزدار and delicious بنت ہے اور بنانے میں بھی آسان ہے تو اس کی آپ نے پوری ریسپی کو فالو کرنا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجروں کو ہم گریٹ کریں گے موٹی سیٹ سے نہیں اس بریق سیٹ سے گریٹ کریں گے اور دو کے جی ہم نے گاجرے لے لی تھی گاجرے ہمانے اچھے سے گریٹ ہو گئی ہیں اب ہم نے ایک پیاری جی کڑھائی لے لی اور اس کڑھائی کے نظر ساری گاجرے ڈال دیں گے گاجرے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا دس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب کڑھائی کا ڈکن اٹھائیں گے دیکھئے گاجروں کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہوا ہے اب ایک طب سے اہم سٹیپ جو ہم اب کریں گے جو اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں اس کے اندر ہم ہاف لیٹر ملک ایٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے جب تک دودھ گاجروں کے اندر ایک یک جا نہیں ہو جاتا اسے یہ بہت اچھا ٹیس بنتا ہے اور گاجروں کا گھلوہ ایسے مزدار ہو بنتا ہے ملائی مکھن کی طرح جیسے آپ نے کھویا ایس میں ڈالو اور آپ کو اس میں کھویا ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے دس منٹ ہو چکے ہیں ایک ڈکھن اٹھا لیں گے دیکھئے ملک بھی ہمارا گاجروں کے اندر ایک یک جا ہو گیا ہے اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کپ شگر یعنی چینی ایٹ کریں گے چینی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا آپ کو شگر پسند ہو اسی حساب سے آپ ڈال لیں چینی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے چینی بھی اپنا پانی تھوڑا چھوڑے گا تو اس کو بھی ہم اچھے سے ڈرائی کر لیں گے دیکھئے چینی کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر ون پیالی دیسی کی ایٹ کریں گے اور دیسی کی ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھے سے بھونیں گے ہلوے کی ہم اچھے سے بنائی کریں گے یہ ہلوے کا سب سے اہم سٹیپ ہے جو آپ کے ہلوے کے اندر پیسٹ لے کے آئے گا آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ آپ کا ہلوہ جو ہے بہت اچھا بن جائے بنائی ہماری اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر خوئیر کر دیں گے تھوڑا سا خوئیر یہ ہے ہم نے خوئیر ڈالنے کے وقت ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ہلوہ ہمارا بالکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور اس کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کے بعد اس کی فائنل لک کی طرف چلیں گے یہ دیکھئے ما شاء اللہ کتنا زبدس ہمارا گاجوں کا حلوہ ویڈیو گیا بنانے میں بہت ہی اسان ہے اور کوئی اس میں اتنے مشکل سٹیپس نہیں ہیں آپ ایزیلی گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں سار سار بلائک اینڈ کے بٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت بہت ساری دعاوں میں اللہ حافظ